بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد یہ کتاب ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس کتاب میں باب نمبر پانچ کہ جس کا عنوان ہے باب لین الکلامی لوالدی ہم یہاں تک پہنچے تھے یعنی انسان کے لئے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ انتہائی نرم لہجے میں اور بہت ہی معدب طریقے سے اپنے والدین سے مخاطب ہوا کرے جب بھی والدین سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے اور یہاں اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت ایک اثر یہاں ذکر فرمایا ہے جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور اس میں جہاں تک ہم پڑھ چکے تھے گزشتہ نشست میں تو اس کا خلاصہ یہ کہ طیسلہ ابن میاس نامی شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد یہ گزارش کی کہ مجھ سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں لہذا اب کیا کیا جائے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے دریافت فرمایا تھا کہ بتاؤ وہ کیا گناہ ہیں اور تب اس شخص نے اپنے وہ گناہ وہاں ان کے سامنے ذکر کیے کہ فلان گناہ اور فلان گناہ یہ سننے کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں اور پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کبیرہ گناہ تو نو ہیں اور ان نو گناہوں میں سے اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ساتھ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور مختصر یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور یہ کہ کسی کو قتل کر ڈالنا اور یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جب میدان جنگ یا میدان جہاد کا سلسلہ جاری ہو تو وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونا اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی بے گناہ اور پاک دامن عورت پر گناہ کا الزام لگانا تحمت لگانا اور یہ کہ سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا مسجد میں کوئی برا کام کرنا اور اس کے بعد نمبر آٹھ جہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں والذی یستسخر یعنی یہ جو سات نمبر ہیں گزشتہ ان کے بارے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں لہذا آج ہم یہ نمبر آٹھ سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں فرمایا کہ والذی یستسخر یعنی وہ شخص جو دوسرے کا مذاق اڑاتا ہو یستسخر کے بارے میں اہل علم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ سخریہ سے ہو تو سخریہ کے معنی تمسخر اور استہزا یعنی مذاق اڑانا اور اب یہ کہ مذاق کس کا اڑانا کیا مقصود ہے بہت سے اہل علم کے بقول یہاں مقصود یہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس اثر میں کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا جو شرعی احکام ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وَإِذَا رَأَوْ آَيَتَيْ يَسْتَسْخِرُونَ یعنی یہ جو کفار اور منافق قسم کے لوگ ہیں تو یہ اس قسم کی حرکت کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت جب ان کی نظر سے گلرتی ہے یا ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں تو قرآن کا مذاق اللہ کے کلام کا مذاق اللہ کی آیتوں کا مذاق اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یا اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر کسی کا شرعی حلیہ ہے شرعی لباس ہے شرعی حیعت ہے اور دینی احکام کے مطابق اس کی زندگی ہے اس کی وضع قطع ہے تو بہت سے لوگ یہ منظر دیکھتے ہی ان کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ آواز کستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تماشا بناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بہت ہی بری ہیں اور انتہائی قابل مدمت ہیں اور اس اثر کی روح سے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے یہ بات کہ انسان دین کا مذاق اڑائے یا کسی دیندار انسان کا اور اس کی شکل کا اور اس کے حلیہ کا مذاق اڑایا کرے تو ایک بات تو یہ ہو گئی یعنی دین کا مذاق اڑانا جبکہ دیگر اہل علم کے بقول اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا کہ انسان کسی دوسرے کا مذاق اڑائے یہ بہت ہی بری بات ہے یہ گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ یا ایوہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو کوئی قوم دوسری کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کا مذاق اڑانے سے باز رہیں کہ یہاں ایک جماعت ہے یا ایک قوم ہے کچھ لوگ ہیں اور دوسری طرف بھی کچھ لوگ ہیں اور جب آمنہ سامنا ہوا تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کو تماشا بنانا تو یہ انتہائی قابل مضمت چیز ہے تو قوم کی سطح پر ہو یا انفرادی معاملہ ہو یعنی کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور اسی طرح کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑایا کرے اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے بربادی ہے ہر عیب چننے والے کے لیے طعنہ دینے والے کے لیے یعنی وہ شخص کہ جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے ہمیشہ کہ کسی کا کوئی عیب کسی طرح ہاتھ لگ جائے کوئی خرابی کسی طرح معلوم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اسے معاشرے میں قوم میں برادری میں رسوہ کیا جائے زلیل کیا جائے اور خوب اس کا تماشا بنایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا لیس المؤمن باللعان وَلَا بِالطَعَان وَلَا الْفَاحِش وَلَا الْبَذِي یعنی مؤمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لعنت ملامت کیا کریں دوسروں پر لعنت بھیجنا اور طعن و تشنیع کا رویہ اختیار کرنا اور فحش گوئی کرنا اور یہ کہ گھٹیا قسم کی زبان استعمال کرنا یہ تمام چیزیں انتہائی قابل مذہمت ہیں اور یہ چیزیں کسی بھی مؤمن کی شان کے خلاف ہیں لہذا یہاں وَلَّذِي يَسْتَسْخِرْ کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بھی گویا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہو رہا ہے اور اسی طرح ناظرین کرام بہت سے اہل علم نے یہاں تسخیر کو تسخیر سے لیا ہے تسخیر کے معنی کسی کو مسخر کرنا اپنے قابو میں کر لینا کہ فرض کیجئے کہ کوئی غریب انسان ہے مجبور ہے ضرورت مند ہے تو اب اس کی ضرورت سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص کوئی کام اس کے ذمہ لگا دے اور وہ شخص راضی ہو گیا یہ کام کر رہا ہے اس امید میں اس لالچ میں کہ شاید مجھے کچھ ملے گا اور میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں گا لیکن کام تو اپنا پورا کروالے مگر اس کا معاوضہ کچھ بھی اس کے حوالے نہیں کیا کہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ بے گار لینا بے گار یہ بے گار کا لفظ اردو میں ہے یعنی مفت میں کام لینا کہ اپنا کام پورا کروالیا مگر اجرت ادا نہیں کی جا رہی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ارشاد اس بارے میں یہ ہے فرمائے کہ مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے یہ ارشاد ہے اور یہ تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت حوالے کر دی جائے ادا کر دی جائے کہ یہاں بے گار لینے کا معاملہ ہو تو یہ تمام چیزیں والذی یستسخر کے مفہوم میں شامل ہیں اور اس کے بعد نمبر نو فرمائے کہ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقُ وَالِدَيْنِ كَارُ رُوْنَا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے یعنی کسی کی اولاد اس قدر نافرمان ہیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور یہ بچے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں صدمہ پہنچاتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ ماں باپ رونے لگیں رولا دیا ماں باپ کو ویسے تو نافرمانی بہرحال بہت بری چیز ہے ماں باپ کی نافرمانی لیکن یہاں تک نوبت جا پہنچی کہ ماں باپ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے بیٹے نے یا بیٹی نے اولاد نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے یا کوئی ایسی حرکت کرڑا لی ہے کہ جس کی وجہ سے صدمے اور رنج اور غم کی شدت کی وجہ سے والدین کی آنکھوں سے آسو بہنکلے ہوں تو فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ یہ چیز بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے تو یہ نو چیزیں بیان فرمائیں اس کے بعد یہ طیس علاہ ابن میاس جو کہ یہ تمام صورت حال بیان کر رہا ہے یہ شخص یہ کہتا ہے کہ کہ یہاں تک گفتگو کہ بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جہنم کی آگ سے خوف محسوس ہوتا ہے جہنم کی آگ سے تم ڈرتے ہو اور تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے کہ جہنم کی آنکھ سے تم ڈرتے ہو اور جنت میں داخلے کہ تم آرزو مند ہو کیا ایسی بات ہے مجھ سے پوچھا انہوں نے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ قلت میں نے کہا ایو اللہ یعنی ہاں اللہ کی قسم بلکل یہی بات ہے جو کہ آپ نے ابھی کہی ہے کہ جہنم کا خوف ہے میرے دل و دماغ میں اور جنت میں اور وہاں کی نعمتوں میں جانے کا بڑا ہی شوق ہے بڑی تمنا ہے بلکل یہی بات ہے اور یہی میری کیفیت ہے اللہ کی قسم کھا کر یوں جواب دیا تب یہ شخص کہتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ احی والدک ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں بقید حیات ہیں قلت عن دی امی میں نے یوں جواب دیا کہ جی میری ماں زندہ ہے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے ہاں البتہ ماں موجود ہے زندہ سلامت ہے قال تب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فواللہ اللہ کی قسم لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامِ وَأَطْعَمْتَهَا الْطَعَامِ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرِ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہاری ماں اگر زندہ ہے تو اب میری یہ بات سن لو میں قسم کھا کر تمہیں یہ بات بچا رہا ہوں کہ اگر اَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامِ تم ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کیا کرو وَأَطْعَمْتَهَا الْطَعَامِ اور انہیں کھانا کھلاتے رہو یعنی ان کے طعام کا کھانے پینے کا انتظام تم کرتے رہو ان کی ضروریات کا خیال رکھو خبرگیری رکھو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤگے لیکن شرط یہ ہے کہ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرِ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کرتے رہو اور ساتھ یہ کام کرو کہ ماں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو اور اس کے کھانے کا خیال رکھنا ہمیشہ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تمہیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا ضرور بضرور ہاں شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو اب ناظرین یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو اس بارے میں علماء نے بڑی گفتگو کی ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں اور اس بارے میں چند باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم ان کا تذکرہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں اس وقت تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی